بادشاہ زادہ کہنے ہڈا سردیاں سردیاں پبلک نو دسوں کے چیز کیے گئی ہے ایس ایس ڈی ہڈا دے اندر کیوں دا وہاں تے ساٹا ہڈا دے اندر کیوں دا وہاں تے ساٹا ہڈا دے اندر کیوں دا وہاں لاؤ جی بادشاہ زادہ نے چار ہڈا جیڈیاں کھول دیتی ہیں یہ چو دو ہڈا دے پکی ہیں سراب ہو جانی ہیں سرابیری سکان لی کڑھے لائک لین لی کڑھے کمنٹ لین لی تے تڑھ کو سبکریشن لین لی بادشاہ زادہ آنا ہو کے پہ گیا جی آڈا نو چوک چوک کے سٹی جا رہے ہیں وہاں یہ ریکھیں اس کو ہی ہم گراتے ہیں وہاں لے گیا لے گیا لے گیا بادشاہ زادہ لے گیا یہ اور بھی زیادہ اوف اوف مائی گاڈ بادشاہ زادہ نے زیادہ زیادہ کا دیتی ہیں جی تے تے انو ای دکھان لے کے ہڈ دے اندر کیوں دا وہاں تے ہارڈ ایکیولی جدو چاڑھے ہی اندی ہو اس طرح میں دی پلیٹا دا سٹیٹس کی ہی اندھا ہوا اے بادشاہ زادہ دی دی قربانی انو رائے گا نہ جان دینا ہلو اسلام علیکم لو جی بادشاہ زادہ آج جنہاں کہندہ ہارڈا میں کھول دے نہیں ہاں میں اندر اندھا کی گیا کھول کے میں تندھا ہواں اے چھینی تھوڑے بادشاہ زادہ نے پھڑ لیایا چھینیاں پھڑ لیایا بادشاہ زادہ کی پھڑ لیاλλά اے بادشاہ زادہ دی خانہ چھوڑ لیا کیوں دا وہاں بادشاہ زادہ دے اندر کیوں دا وہاں ایس ایس ڈی ہارڈ دے اندر کیوں دا وہاں تے ساٹہ ہارڈ دے اندر کیوں دا وہاں لاؤ جی ایس ایس ڈی ہارڈ دے ہلے دی کھولی ساٹا ہارڈ کھولی ہے اندر پلیٹا لگیاں ٹسک لگی ہوئی ہے تے جنہی دیر چے ہارڈ کھول ہے اب دوسری ساٹا میں نو لگا کے تم چیک کرانا ہوا تے پلیٹا دے سکیٹس سسٹم چلاؤن دے وقت کیوں دا ہوا تے بند دے وچ کیوں دا ہوا لاؤ جی کنیکٹ کھولی تھی ہارڈ میں آن کرنے لگا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لاؤ جی سسٹم آن کر رہی تھا جی پلیٹا فل سکیٹس کو ملا پییا جی ہارڈ کام کرنے لگا جی پھر اوڈ دسپلی آتی کیا سسٹم دا ہارڈ بھی شو ہو جے گی ایک دفعہ اور ہارڈ شو ہو چکی ہے بھوٹ ٹوائی سویچ اے آگی جی ہارڈ دو سو پجا جی پی تے حالے کے ہارڈ کھولی ہوئی میں ایک دفعہ پھر جیک کر رہا ہوا جیک کر رہا ہوا جیک کر کے دوبارہ لگا ہوا جی اس طرح آپ نے گھر میں ہارڈ نہیں کھولی کیونکہ ہارڈ سراب ہو جانی ہے اس میں دسٹنگ کوئی بھی کنکر کا چھوٹا سراب بھی پڑے گا تو وہ اس کی سرپیس پہ پھرے گا اور یہ سارا ڈیٹا آپ کا لاؤسٹ ہو جائے گا یہ آپ کو جیک کروانے کے لیے صرف ویڈیو بنایا ہے یہ دیکھیں میں دوبارہ اس کو پاپر سوچ لگایا ہے یہ اس کا جو پلیٹ ہے وہ سپن کرنا شروع ہو گئ ہے یہ دیکھیں ہیٹس کا چلا ہے تو یہ پرانی ہارڈ ہوتی ہیں ان کو دیکھیں ان کو یہ پاور جیک بھی لگتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو باشا زیادہ آپ کھوڑ رہا ہے دوسری ہارڈ یہ سسٹ ہارڈ ہے دیکھیں اس ہارڈ میں پاور جیک تو لگے گا لیکن اس میں کوئی موٹر نہیں ہے کوئی پلیٹ نہیں ہے تو یہ ہارڈ کا لوڈ بڑا کام ہے یہ دس لگا لیں ایک پاور سپلائی پہ اور یہ تین لگا لیں دونوں کا لوڈ ایک پرابر ہو جائے گا اور مزے والی بات یہ ہارڈ ایسے ہاتھ سے گرے گی یہ درہ فوکس کیجئے گا یہ ایس ایس بھی ہارڈ یہ گری اس کو چلائیں گے یہ بالکل صحیح جا جائے گی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن یہ ہارڈ اس انچائی سے گرنے پہ خراب ہونے کے چانسز نائنٹی فلس ہیں ایون کہ یہاں سے بھی گرے گی تو یہ خراب ہو سکتی ہے کیسے اس کے اندر جو یہ مٹین یہ لگا ہوا ہے یہ بس پہلس ہو سکتا ہے یہ میں نے آپ کو ساتا ہارڈ اور سسری ہارڈ دونوں کو کھول کے دکھایا ہے یہ تین شہر یا پانچ انچ اور یہ دو شہر یا پانچ انچ اور یہ دیکھیں یہ باشہ دادہ اگلی ہارڈ کھولنے لگا ہے یہ بھی واہ تھوڑے سے باشہ دادہ نے کھڑکا ہی گیا ہے کھڑکا کے کھولی ہے یہ بھی لیپ ٹوپ کی ہارڈ ہے چھوٹے سائز کی لیکن یہ ساتا ہارڈ ہے تو اس کے اندر بھی سیم پلیٹیں لگی ہوئی ہیں تو اس کو بھی میں پلگن کرتا ہوں باشہ دادہ کہنے دا جی ہارہ سر جو سر جان پبلگنوں دسوں کے چیز کیے گئی ہے لاؤ جی اے نو بھی میں پلگن کھا دیتا ہوا اور اے دکھوئے دی موٹر بھی سیم کو بنلا پہ ہی ہے ہاتھ دیتا ہی چلے لہا پہا سیم اے اندر ہڑا دے اندر اے کچھ ہو رہا ہوں دا جیس ٹائم میں چاہ رہی ہیں ان دنگوں میں اب دیکھیں اس طرف ڈسپلے آ چکا ہے سٹیل سٹیل ڈسپلے آ چکا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیس اوپن ہے کیس اوپن ہونے پہ ہار جو ہے نا یہ شو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ایون کے کیس اوپن ہے اس کو میں ایک دفعہ دوبارہ پلگن کرتا ہوں یہ شاید ہیٹ رک گیا تھا اس کا کھلنے کی وجہ سے دوبارہ میں نے اس کو پلگن کیا ہے یہ پھر ران ہو گئی یہ دیکھیں پلیٹ سے تھی سپین کرنا شروع ہو گئی ہے یہ اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ پلیٹ کھڑی ہے رکی ہوئی ہے اتنی تیزی سے یہ گھوم رہی ہے اور اس کو پر یہ ہیٹ آئی جائے کے سسٹم چل گیا ہے تو ہارڈ یہاں بھی یہ شو ہو جائے گی چونکہ یہ سی گیٹ کی ہارڈ ہے تو اس کو میں جنرل میں جاتا ہوں یہاں بوٹ میں یہ دیکھیں یہ سی گیٹ کی ہارڈ یہاں شو ہو گئی ہے دوبارہ شو ہو گئی ہے یہ والی ہارڈ بھی مطلب وقتی طور پر وقتی طور پر ہارڈ کھلنے سے اسے کچھ نقصان نہیں ہوا لیکن اب میں اسے کچھ کی ہے بغیر بھی اس کا کور بند کر دوں تو سمجھیں یہ ہارڈ خود ہو چکی ہے اس کا ڈیٹا بھی لاؤس ہو جائے گا ہارڈ بھی چلنی بند ہو جائے گی کیونکہ اس کو انوائرمنٹ صحیح نہیں میرا ہے ہاں اگر ہم اس طرح جس طرح وہ پرانے وقتوں میں پیچر ڈویلپ ہوتی تھی اس کے لئے اس کی انوائرمنٹ ہوتی ہے تو یہ ہارڈ کھلتی تو چانسی زائیں گے یہ چلتی رہے گی اس طرح بہت زیادہ چانسی گئیں کہ بند ہو سکتی ہے ہارڈ یہ ساتا بڑی ہارڈ یہ ساتا چھوٹی ہارڈ اندر دیکھیں صرف پلیٹس کے سائز کا فرق ہے باقی چیزیں وہی ہیں ہیڈ وہی ہیں پلیٹیں وہی ہیں سب کچھ وہی ہیں اب یہ جو بایشہ زیادہ نے کھولی ہے یہ ساتا نہیں ہے یہ ایس ایس وی ہارڈ ہے دیکھیں دو ایس 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 انہوں نے کھولی ہوئی ہیں لو جی شاہد بھائی تین سو بیس جی بی اوکے ہارڈ سسٹم پہ لگا کے چیک کروانے لگے ہیں آن کیجئے گا ذرا جلدی جلدی کریں کہ یہ ہارڈ بالکل اوکے ہے اور شو ہو رہی ہے تو اب کمپیوٹر کا ڈسپلی آ گیا ہے تو شاہد بھائی یہاں ہمیں چیک کرواتے ہیں کہ یہ ہارڈ شو ہو رہی ہے کہ نہیں دیکھیں یہ ہارڈ شو ہو گئی ہے تو اس ہارڈ کو سسٹم کو بند کریں یہ ساتا ہارڈ آیا تو اس کو شاہد بھائی آپ اوپر سے نیچے پھینکے اس کے بعد کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کر کے دیکھیں گے کہ یہ خراب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ ہمزہ بھائی ساتھ کھڑے ہیں تو شاہد بھائی یہ درہ کلیر رکھائیے گا ذرا یہ دیکھیں ہارڈ ٹھیک ہے انچائی کتنی ہے یہ تکریمنٹ پھینکے یہ دیکھیں آواز سنی آپ نے انہوں نے ہارڈ کو دو دفعہ ایک دفعہ اور پھینکے یہ تین دفعہ انہوں نے پھینکی ہے تو اب اسی سسٹم کے ساتھ یہ واپس اس کو کنیکٹ کرتے ہیں یہ لیپٹوپ کی ہارڈ ہے چھوٹی آڈ یعنی سائز چھوٹا ہے اس کا کپیسٹی اس کی بڑی چھوٹی ہو سکتی ہے یہ انہوں نے کمپیوٹر کو آن کیا ہے دوبارہ تو ڈیل کا کمپیوٹر ہے یہ ڈسپلے آگیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہارڈ جو ابھی چل رہی تھی تو پھینکنے کے بعد یہ شوہ ریک نہیں دیکھیں یہ شوہ ہونا بند ہو گئی ہے یہ پہلے یہاں پہ اس کی کپیسٹی آ رہی تھی اب آن نون پہ آ گئی ہے تو یہ لیپٹوپ کی چھوٹی آڈ تھی اب بڑی ہارڈ کے ساتھ شاہد بھائی وہی سلوک کرتے ہیں بادشاہ زیادہ آنا ہو کے پہ گیا جی آڈا نوچوک چوک کے سٹی جا رہے ہیں یہ دوسری لگاتے ہیں یہ اب انہوں نے بڑے سائز کی ہارڈ پلگن کی ہے سی گیٹ کی ہے یہ کتنے جبی سی گیٹ کی ہارڈ ہے بادشاہ زیادہ بہت سیانہ ہے انہوں نے چھوٹی چھوٹی آڈوں کا قربانی دی آئے کہ خراب بھی ہو جائیں تو مسئلہ نہ بنیں اب دیکھیں کمپیوٹر دوبارہ آن کی آئے تو یہاں پہ یہ آڈ چیک کرتے ہیں شو ریکنی ہو رہی یہ آگئے یہ دیکھیں یہ لکھتے آگئے سی گیٹ کی سی گیٹ ٹھیک ہے نیچے پیسٹی لکھی ٹھیک ہو گیا تو یہ آڈ بھی شو ہو چکی ہے اب اس آڈ کے ساتھ بھی یہ وہی سلوک کرنے والے ہیں جو پہلی آڈ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے تو یہ پہلی وکٹم آڈ پڑی ہے تو جو دوسری آڈ انہوں نے اب یہ والی اس کو بھی شاہد بھائی آپ پھینک کے دکھائیں گے کہ ایک سرسات کیا بنتا ہے یہ دیکھیں اس کو بھی ہم گراتے ہیں وہ لے گیا لے گیا لے گیا بادشاہ دادہ لے گیا اوف اوف مائی گاڈ شاہد بھائی نے بہت زور زور سے آڈ کو پھینکا ہے آپ نے اپنی آڈ کو بلکل نہیں پھینکنا ورنہ آپ کی ہارڈز آیا ہو جانی ہے تو اس ایکسپیرمنٹ میں بھی ہم آپ کو یہی چیز چیک کروا رہے ہیں کہ یہ جو ساتھا ہارڈ ڈرائیز ہیں ان کو پھینکنے سے یہ خراب ہو جاتی ہیں یہ انہوں نے پلگن کر دی ہے یہ بھی 250 جی بی کی سسٹم میں شو ہو رہی تھی سسٹم کو انہوں نے آن کیا ہے پھینکنے کے بعد تین دفعہ انہوں نے بلکل زور زور سے کافی انچائی سے نیچے پھینکا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی ان نون قراب ہو گئی ہے یہ ان پر دہائیں زرہ تاریں بھی لگی ہوئی ہیں اور دیکھیں یہ اس کی کیبلز بغیرہ لگی ہوئی ہیں لیکن یہ ہارڈ ان نون شو ہونا شروع ہو گئی ہے چلیں ٹھیک ہے جی ایس ایس ڈی ہارڈ کے بارے میں بتائیں اس کو اس کے ساتھ یہی ایکسپیرمنٹ کریں یہ دیکھیں یہ ایس ایس ڈی آڈ ہے یہ بتا دی ہے کتنے جی بی ہیں یہ ایک سو ٹھائی ون ٹو ایڈ جی بی یہ ایس ایس ڈی آڈ ہے اب یہ پلگ ان کر کے آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ دیکٹر ہو رہی ہے اگر اس کے بعد اس کو بھی پھینک کے آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو گرانے کے بعد کیا بنتا ہے تو یہاں پہ رزلٹ کنکلوڈ ہوگا اس ویڈیو کا جو مقصد ہے یہاں پہ پتا جلے گا یہ دیکھیں کمپیوٹر آن ہو گیا ہے مادرت اس چیز کے لیے کہ ہم آپ کو صحیح LCD پہ پراپر چیک نہیں کروا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سامسنگ کی لکھی آگئی ہے ایک سو اٹھائی سی یہ لکھی اس کی پیسٹر لکھی ہے یہ ون ٹو ایڈ جی بی یہ ایک سو اٹھائی جی بی سامسنگ کی ایس ایس ڈی ہارڈ ہے تو سسٹم کو بند کر کے جلدی سے اس کے ساتھ بھی وہی کریں جو آپ نے پچھلی آڈوں کے ساتھ کیا ہے یہ شاہد بھائی نے ہارڈ اتار لی ہے اب دیکھیں یہ اس کو پھینک رہے ہیں یہاں سے کڑا رہا ہوں پھر زیادہ ہوگا لے گیا لے گیا بادشاہ زادہ نے تین دفعہ اس کو بھی اسی انچائی سے پھینکا ہے تو اب اس کو دیکھتے ہیں کہ پہلی دو ہارڈیں جو سٹا ہارڈیں تھی وہ گرنے کے بعد ان میں سے واضح آنے شروع ہو گئی اور وہ ہارڈیں شو ہونا بند ہو گئی تو یہ ایس ایس ڈی ہارڈ یہ انہوں نے کمپیوٹر چلایا ہے تو یہاں دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا بنایا ہے دیکھیں یہ ہارڈ سٹیل شو ہو رہی ہے مطلب ساری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہارڈ ہے ایس ایس ڈی ہنڈر پرسنٹ تو نہیں لیکن اس کو انچائی سے گرائے جائے تو اس کے خراب ہونے کے چانس بہت کام ہوتے ہیں ریزن آپ کو پتا ہے اس ہارڈ میں موٹریں نہیں ہوتی اس میں وہ پلیٹیں پلیٹیں نہیں گھوم رہی ہوتی تو اس میں صرف کٹ ہوتی ہے تو عموماً گرنے سے اس کو کچھ نہیں ہوتا جو دوسری یہ جو ہارڈیں ہیں یہ شاہد بھائی نے جن کی جان نکال لی ہے یہ دیکھیں یہ ہارڈ ہے اور یہ والی جو ہارڈ ہے یہ دو ہارڈیں ہیں ایک چھوٹے سائز کی ایک بڑے سائز کی ایک لیپ ٹوب کی ایک کمپیوٹر کی ہے تو ان کو شاہد بھائی نے پھینکا تھا تو ان دونوں کی جان نکل گئی تو یہ جو ہارڈ ہے ایس ایس ڈی ان کو انہوں نے پھینکا ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوا تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ جو ایس ایس ڈی ہارڈ ہے اس کی قیمت تو زیادہ ضرور ہوتی ہے لیکن یہ پائیداری میں مطلب شاک شاک ٹیسٹ سٹرنگ ٹیسٹ میں یہ اس سے سٹرونگ ہے سپیڈ بھی اس کی زیادہ ہے قیمت بھی زیادہ ہے اور اس کی پائیداری بھی زیادہ ہے تو بادشاہ آزادے نے یہ جو تھوڑے وغیرہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا رکھے ہوئے دے ساتھ یہ صرف ایک فن کا انصر شامل کرنے کے لیے یہاں رکھے دے برنہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہارڈوں کو اگر آپ نے کھولنا ہے ان کا اول دو ہارڈ کو اس طرف سے کھولنا ہی نہیں چاہیے اس طرف سے نہیں کھولنا آپ نے یہ اسکرونگرہ نا یہ والے یہ والے اسکرون نہیں کھولنا ہے یہ میڈیا کی سائز ہے آپ نے کھولنا ہے تو کارڈ کھولنا ہے کارڈ کے نیچے کبھی کبھی کارڈ بنا جاتا ہے تو تو سارا ریزلٹ آپ کے سامنے آئے کہ ہارڈوں کو ساتھا ہارڈ کو پھینکنے کے بعد وہ خراب ہو گئی ہیں ایسے سی ہارڈ کو پھینکنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا تو دو ہارڈوں کا صدقہ دے گے باشداد نے آپ کو یہ دکھا دیا ہے کہ ایکچلی ہارڈوں کے اندر کیا ہوتا ہے اس کو آپ نے گھر میں اپنے چلتے سسٹم کی ہارڈیں کھولنی نہیں ہیں ان کو بالکل اس طرح کھول کے تیربا نہیں کرنا ملا آپ کا ہارڈ ہی ضائع ہو جائے گی آپ کا ڈیٹا بھی جائے گا باشداد کو سلام پیش کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائیو کریں کومنٹ کریں اللہ حافظ